ہیلو ڈیئر شنڈز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل جے کی آل نوٹیفیکشن از تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں اپنی سریز اگر آپ نے ہماری سریز سے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ جا کر دیکھ لیں تو بینہ وقت کو آزائیں کیے چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکشن آپ کو اور وقت ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جو ام سی کیوز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ سارے آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ کسی نہ کسی اگزام کے اندر ضرور پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ پھر جیکی ایس ایس بی کا اگزام ہو جیکی ایپی ایس ای کا ہو اسی طرح سے ایس ای سی کا ہو کوئی بھی اگزام ہو ان سب بھی اگزامز کے لحاظ سے جتنے بھی ام سی کیوز ہم اپنے آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹن رنے والے ہیں اور ایکسپیکٹڈ بھی ہیں اور اسی طرح سے کچھ کوشن اس کے اندر ایسے ہیں جو کی پریویس ایئر جو ہے پوچھے گئے ہیں کسی نہ کسی اگزام کے اندر تو بینہ وقت کو ضائع کی بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے کوشن کی طرف آج کا ہمارا پہلہ کوشن ہے آپ کو بتانا جمعین کشمیر کے اندر ایسا وہ کون سا کراب ہے جو کی سب سے مہنگا کراب مانا جاتا ہے اور یہاں پر جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کافی آمدنی ملتی ہے اور اسے جو ہے گولڈن ہاریسٹ بھی کہا جاتا ہے جمعین کشمیر کا تو یہاں پر اس کا جو صحیح اندر ہے وہ ہے زافران اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے آپ کو بتانا جمعین کشمیر کے اندر وہ کون سی جگہ ہیں یا پھر کون سی ریجن ہے جہاں پر جو ہے زافران کی کلٹیویشن کی جاتی ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح اندر ہے وہ ہے پامپر پامپر جو ہے پامپر ایریا کے اندر یہ جو زافران ہے اس کی سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے پورے جمعین کشمیر کے اندر اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے آپ کو بتانا جمعین کشمیر کے اندر یا پھر کشمیر کے اندر سب سے زیادہ کھایا جانا والا کون سا غزہ ہے یا کون سا فوڈ ہے تو اس کا انسر ہے رائس ہے رائس جو ہے کشمیر کے اندر سب سے زیادہ اگایا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے اسے فوڈ کے طور پر زیادہ کھایا بھی جاتا ہے اسی طرح سے اگلا کوشن ہے جمعین کشمیر is the leading producer of which cash crop آپ کو بتانا جمعین کشمیر کے اندر ایسا کون سا cash crop ہے جو سب سے زیادہ جو ہے اگایا جاتا ہو جمعین کشمیر جو ہے وہ leading producer cash crop کو لے کر تو اس کا صحیح انسر ہے سفران اگلا کوشن ہے which cropping patron is followed in the state of جمعین کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے اندر پورے سال میں یا پھر اسی طرح سے کتنے crops جو وہ اگائے جاتے ہیں یہاں پر تو اس کا صحیح انسر ہے two crops a year یہاں پر جو ہے سال کے اندر دو فصلے اگائی جاتی ہیں اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے which past correct is the value of کشمیر with جمعو آپ کو بتانا ہے کون سا ایسا پاس ہے جو کی کشمیر ویلی کو جمعو کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے اس کا انسر ہے بانی حال پاس اسی طرح سے which national highway links کشمیر ویلی اور جمعو with other parts آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے اندر ایسے وہ کون سی نیشنل ہائیوی ہے جو کی جمعین کشمیر کو انڈیا کے باقی پارٹس کے ساتھ جو ہے جو اڑتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہے NH1A اگلا کوشن ہے اسی طرح سے which national highway connects کڑرا with dommel آپ کو بتانا ہے کون سی نیشنل ہائیوی ہے جو کی کڑرا کو ڈومیل کے ساتھ کونیکٹ کرتی ہے اس کا انسر ہے NH1C distance is 8 km only اس کا جو فاصلہ ہے وہ 8 km کا ہی ہے اگلا کوشن ہے which national highway entirely in جمعین کشمیر and connect سری نگر with lay also نونے سری نگر لے ہائیوی آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے اندر ایسی وہ کون سی نیشنل ہائیوی ہے جو کی سری نگر کو لے کے ساتھ کونیکٹ کرتی ہے اور اسے اس وجہ سے سری نگر لے ہائیوی بھی کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے NH1A اگلا کوشن ہے اسی طرح سے which national highway entirely within جمعین کشمیر connects with کھنبل آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے اندر ایسی وہ کون سی نیشنل ہائیوی ہے جو کی بٹوہت کو کھنبل کے ساتھ جو ہے کونیکٹ کر دی ہے تو اس کا انسر ہے NH1C اگلا کوشن ہے اسی طرح سے mez and wheat are predominantly ground in which origin آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے اندر کس حصے میں سب سے زیادہ mez اور جو wheat ہے اس کی کاش تکرائی جاتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہے جمعین origin بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے in which area of جمعین کشمیر زفران cultivation is done on large scale آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے کس ایریا کے اندر زفران جو ہے اس کی cultivation سب سے زیادہ کی جاتی ہے تو اس کا انسر بھی ہے پامپر اگلا کوشن ہے اسی طرح سے crops like rice and mez are thrown in which month آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے اندر جو یہ rice یا mez ہیں اس کی کاشت کب کی جاتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہے from mid جولائی اگلا کوشن ہے اسی طرح سے why are in جمعین کشمیر ایشیا largest tulip garden is located آپ کو بتانا ہے ایشیا کا سب سے بڑا tulip garden جو ہے جمعین کشمیر کی کس حیصے میں موجود ہیں تو اس کا صحیح انسر ہے district سری نگر at the food hills of zberwon mountains اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے which varieties of silik are grown in the state of جمعین کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعین کشمیر کے اندر جو سلک ہے اس کی کون سی variety یہاں پر کاشت کی جاتی یعنی کی اگھائی جاتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہے mulberry erie and asar اسی طرح سے اگلا کوشن ہے in british era always road connected jammu with serine اگر آپ کو بتانا ہے british era کے اندر کون سی اسی روڈ تھی جو جو کی جمعین کو سری نگر کے ساتھ connect آپ کو بتانا ہے کون سی نیشنل ہائیوی ہے جو کی حصہ ہے نارد ساؤتھ کوریڈور کی تو اس کا صحیح انسر ہے نیشنل ہائیوی one اے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن پر اگلا کوشن ہے جو جو ہائیوی بے پڑھ دا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے جو کی سری اسی طرح سے اگلا کوشن ہے تو اسی طرح سے اس کوشن کے اندر پوچھا جا رہا ہے وہ کون سی ایسی 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 ہے جو چنان ناشر ٹرنل پروجیکٹ کو جس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے نیشنل ہائیوی ایتھولی آف انڈیا اگلا کوشن ہے کشمیر 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 جو پوری طرح سے روڈ ٹرن سپورٹ پر اس کا صحیح انسر ہے کشمیر اور اسی طرح سے لڈاک اسی طرح سے اگلے کوشن پر بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے اگر آپ نے ہماری سریز سے پیشلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو جا کر دیکھ لیں کیونکہ ہم نے 1000 پلس MCQ سریز شروع کر رکھی جس کے اندر ہم جتنے بھی MCQ بنتے آپ کے کسی بھی اگزام کے لیحاظ سے جے کی پولیس کون اسٹیبل ہوں سب انسپیکٹر ہوں سپرو وائز کوئی بھی آپ کا اگزام ہو کسی بھی ایجنسی کے درو ہو تو یہاں پر جتنے بھی MCQ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ سارے کے سارے آپ کے لئے اگر اگر آپ نے نہیں دیکھ جا کر دیکھ لیں اور اسی طرح سے ویڈیو کو کشمیر کے اندر ایک ارگنیزیشن ہے یہ کب یہاں پر شروع کی گئی تھی تو اس کا صحیح آنسر ہے نائنٹین سیمٹی سکس اگلا کوشن ہے اسی طرح سے سرین اگر ائرپورٹ اس رینیمیڈ اس آپ کو پتہ نہیں حال ہی جو سرین اگر ائرپورٹ ہے اس رینیم کیا گیا اس کا نام کیا رکھا گیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے شیخ العالم ائرپورٹ تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنی آج کے آخری کوشن کی طرف آج کا آخری کوشن ہے تو اس طرح سے آپ کو بتانا ہے جو کشمیر کے اندر کون سا ائرپورٹ ہے جس حال میں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا گیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے سری نگر ائرپورٹ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے انفارمیٹیو لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکریب کریں